یہ جنابے کیونکہ اور اکراب کا باتی تھا بہتری نشان آپ کی ساماتوں کے حوالے در دیتے ہیں آئیے اگرار ہمارے مہمانے خصوصی بھی تشریف دار چکے ہیں جن کا انتقبال بھی ہونا ہے میں گدارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا آسیم آسیم سیدلی صاحب سندلہ بے کی تشریف میں آسیم سیدلی صاحب سے میں مانکہ بھی تشریف دار چکے ہیں آپ حضرت ایک سنوات پاہوں نے پورا دیتے ہیں حضرت ایک لمحے کا بہتا اور جیسا کہ یہ اس محفل کی رویت رہی ہے کہ اس میں شرکت کرنے کے لیے ہندوستان کے گوشہ اور پنار سے محفل نور امام زمانہ اور نوگامہ کے مومنین کے چاہنے والے ہر تشریف لاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہماری تحزیب اور ہماری ثقافت بھی رہے کہ ان کا استقبال کرنا اور ان کی پزار پزیرائی کرنا یہ سب ہماری تحزیب اور ثقافت کا حصہ ہے میں ایک شرک آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں آواز دوں گا کہ چادر سیدہ میں بھول کے لا تم مزا آئے مجھ کو پینے اور جیسا کہ آپ کو پوری دنیا کے حالات کا علم ہے تھوڑا سا اپنے ذہن کو بنا لیجئے اور اس میں جن حضرات کی پزیرائی کی جائے گی جن کو محبتوں سے نوازا جائے گا جن کو شالے بلا ہو رہی جائے گی اس میں جناب ندیم عباس عبدی نوگامہ جو احمد عباس سے تشریف لائے ہیں جناب ندیم عباس زیادی چیرمن نوگامہ سعداد جن سے آپ حضرات واقف ہیں اور ہمارے بی جے پی کے سینئر لیڈر جناب امتیاز صاحب جو لکنو سے یہاں تشریف لائے ہیں آئیے حضرات سب سے پہلے میں گزارش گزار ہوں جناب سید ندیم عباس عبدی نوگامہ سعداد کی خدمت میں یہ ایک بہت اچھے تاجر بھی ہیں بہت اچھے بجنسمن بھی ہیں اور جب صادق عالم محمد سے پوچھا گیا تھا کہ شیعوں کی پہچان کیا ہے آپ کے چاہنے والوں کی پہچان کیا ہے تو امام علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ ہمارا چاہنے والا اور ہمارا ماننے والا جس مجوے میں بھی ہوگا وہ منفرد نظر آئے گا وہ مختلف نظر آئے گا یہ ہر چاہنے والے کی پہچان ہے اور یہی نوگامہ سعداد کے رہنے والوں کے پہچان ہے میں نظیم عباس عبدی صاحب سے گزارش کروں گا یہاں تشریف لائیں اور جناب سید اسلام حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی خدمت میں شالے بیلا پیش کریں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ایک باباز و بلند سال آباز سے ان کی پذیرائی کی شرکت خرم کریں جناب نظیم عباس عبدی صاحب جو احمد آباد عبدی صاحب سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی اچھے تاجر ہیں اور یہ جو آپ کے کپڑے ساف سترے دکھائی دیتے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ صرف تیار کرتے ہیں اور بڑھ صرف ہر گھر میں نظر آتا ہے آپ ان کے استقبال میں باباز بلند سال آباز عبدی صاحب اب نوگامہ ہی کے نہیں بلکہ شیعوں کی بستی کے ہر دل عزیز شخصیت جناب ندیم عباس زیدی صاحب جو یہاں کے چیرمین بھی ہیں من سے گزارش گزار ہو کہ وہ یہاں تشریف لائیں صدر شہ نشین پر ہوئے زکی رضا شہداد صاحب سے گزارش کروں گا شہداد شہداد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی خدمت مشاہ لے اللہ پیش کریں آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ آپ باباز بلند سال آباز عبدی صاحب کا استقبال بھی کرنا حضرات شیراز ہند اور آباد کی سرزمین سے تشریف لانے والی شخصیت جناب امتیاد عالم صاحب جو بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیں بہت اچھے کاروباری بھی ہیں اور ان کی بے پناہ ان کا کام بھی ہے لکنوں میں انہوں نے کئی عشرے قائم کی ہیں محفلوں کے حوالے سے یہ سیاسی شخصیت ہونے کے ساتھ قومیات کی بھی ایک بے پناہ شکریت ہے میں گزارش کروں گا انتیاد عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی خدمت مشاہ لے نور عباس صاحب رانہ نواندی صاحب ان کی خدمت مشاہ لے آپ حضرات ان تینوں شخصیتوں کے لیے ملدل کے با جماعت باوازِ بلن صلوات ارشاد فرما دیں اب میں چار مصرے پڑھ کے ناظم کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس وقت عراق کی عجیب و غریب حالات ہیں ابھی بھائی میں آیاتِ عزام کی صحت و سلامتی کے لیے نعرے لگوائے آیت اللہ سیستانی کی صحت کے لیے آیت اللہ خمنائی کی صحت کے لیے تو میرا دل چاہا کہ میں چار مصرے پڑھ دوں کیونکہ اس وقت آیت اللہ سیستانی نے فتوہ بھی دے دیا ہے دشمنوں کے خلاف ظالموں کے خلاف وہابیوں کے خلاف یہودیوں کے ایجنٹوں کے خلاف کہ اب وقت آ گیا ہے تلوار اٹھانے کا کیونکہ ہم منتقل خون حسین کا جشن منا رہے ہیں لہذا ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں گے پروردگار ان تمام دشمنوں کو نابود فرما آیات اعظام کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مومنین اکرام کی حفاظت فرما علماء اکرام اشوارائے اعظام کی حفاظت فرما آئیے چار مصر پڑھ کے میں ناظرم محترم کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ منہ امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دوریا میں اٹھیں گی سب کی نقابیں دری نقاب کے ساتھ موسیقا موسیقا